اب ہمیں کچھ بات کرنی ہے جناب فہیم کے فیورٹ ٹاپک کی جو ہے جناب کرکٹ یہ میرے خیال میں ہر پاکستانی کا فیورٹ ٹاپک ہو گیا ہے کیونکہ ورلڈ کپ شروع ہونے کے بعد جو ہوا ہے اور پھر اب جو ہمارے سٹار پلئیر بابر آزم کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں بابر آزم نے جائے پی سی بی کی جانب سے صرف ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا نمبر ون بنانا اور نمبر ون کھلاڑی بنے رہنا ٹیم کو نمبر ون بنانا بہت مشکل کام تھا لیکن یہ تمام کھلاڑیوں کی مدد سے ہوا ہے یہ ان کا انڈیویجل ریکارڈ نہیں ہے اس میں کھلاڑی بھی شامل ہے جی جناب اسی سارے صورتی حال پر بات کرنے کے لیے نمائند ہے بول ابباس شبیر صاحب نے میں جوائن کر لیا اسلام علیکم ابباس صاحب جی صاحب علیکم اچھا باس صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ سے نا دو تین چیزیں پوچھنی ہیں وہ پریسائزلی آپ بتا دیجئے گا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے نمبر ون تو یہ کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جناب زکا عشتف صاحب میٹنگ تو ہوئی لیکن اس کے بعد کچھ غصے میں اٹھ کر گئے مکی آرثر کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور یہ ساری تبدیلیاں جو ہوئی ہیں اس پر دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ ٹائمنگ کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب سوچنے کا موقع تو دیا گیا تھا لیکن پانچ بچ کے بیس منٹ پہ ایک بندہ پی سی بی کی بیلڈنگ سے باہر آ رہا ہے پندرہ منٹ میں ستیفہ آ جاتا ہے تو یہ پہلے سے کیا لکھ کے رکھا گیا تھا یہ ہوا کیا اور دوسرا یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ ساری تبدیلیاں یہ کیا افام و تفہیم خوش سلوبی والا معاملہ ہے یا پھر اس میں بھی کانٹروورسیز ہیں اس کے پیچھے اور بھی دیکھیں میں آئی ویٹنس ہوں میں بلکل وہاں پر موجود تھا چیئرمن آفک میں جب بابر آزم آئے میں باہر کھڑا تھا جب شان مسود آئے جب کوچیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی کوچیز کے ساتھ یہ ایک توس جو ہم نے انٹرو دیا تھا کہ بابر آزم نے ٹیسٹ کپتانی اس کو دے رہے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا بلکل بھی ایسا کچھ نہیں تھا جو کوچیز کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے بہت اچھے ماحول کے اندر ہوئی ہے کوچیز نے پوری اپنی ڈیٹیل ریپورٹ بابر آزم اور ورلڈ کپ کے حوالے سے دیا آج انشاءاللہ بارہ بجے وہ ریپورٹ کے جو جیدہ جیدہ پوائنٹس ہیں بڑے اہم اور تہلکہ خیز پوائنٹس ہیں اس میٹنگ کے جو کوچیز نے جو ریپورٹ دی ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ ہم دیں گے تو کوچیز کو یہ کہا گیا کہ یہ سارا سینیریو ہے تو ہم آپ کے کانٹیکٹ ہیں ہم آپ کے کانٹیکٹ کو بالکل نہیں چھیڑیں گے آپ نے اگر اکیڈمی میں یا کسی اور لیول پر ڈیلیور کرنا ہے تو آپ بالکل ضرور کریں اور کوچیز نے حامی بھری ہے کہ وہ ڈیلیور کریں گے پھل وقت انہوں نے حامی بھری ہے لیکن میرے خیال میں کوچیز کیونکہ سارے ایبروڈ کے ہیں وہ دو دن پہلے ٹیم کو جوائن کیا کرتے تھے تو اس لیے ان کا شاید پاکستان میں رہ کر اکیڈمی میں کام کرنا یا بچوں کو تیار کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن کوئی تلس کلامی نہیں ہوئی افہام و تفہیم سے یہ سارے معاملات اور زکاہ شرف صاحب نے ہمارے ساتھ انٹریو میں بات کی ہے کہ کوچیز کی کیا غلطی تھی کوچیز کی کوئی غلطی نہیں تھی کوچیز نے اپنی طرف سے بہت اچھا پرفارمز کیا ان کی جتنی ایفرٹس وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی تو یہ آپ کا پہلا پوائنٹ کے بلکل معاملہ افہام و تفہیم سے ہوا ہے کوئی بدمزگی کوئی ایسی بات وہاں بر کوچیز کے ساتھ نہیں ہوئی دو سیشن کے اندر وہ میٹنگ ہوئی ہے اور بڑی اچھی میٹنگ ہوئی بڑی اچھی میٹنگ رہی ہے آپ ایک پوائنٹ اور بھی ایڈ کر لیجئے گا کیونکہ آپ وہاں موجود تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیصلے جو ہوئیں اس کی بریفنگ بعد میں آپ کو بھی یقیناً دی گئی ہوگی کہ ایک کپتان وہ آیا ہے جو ٹیم میں ہی نہیں تھا اور ایک کپتان وہ آیا ہے جسے سب سے زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کنسسٹنسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ورڈ کپ بھی سمجھ لی جئے اگر تھوڑی بہت عزت بچائی ہے تو شاہین کی وجہ سے بچی باقی بولر پروفارم نہیں کر پائے بتائیے گا سیکنڈ پوئنٹ تھا سیریشکت کیا میں سب سے زیادہ ریسٹ سے نکل گیا سیکنڈ پوئنٹ کیا تھا سیکنڈ پوئنٹ یہ تھا سیکنڈ پوئنٹ یہ تھا جی سیکنڈ پوئنٹ یہ تھا جناب پندرہ منٹ میں ستیفہ لکھا کیسے گیا یہ آلیڈی رٹن تھا کیا فورسول ہی یہ ستیفہ لیا گیا اور تھرڈ پوئنٹ یہ تھا کہ کوئی میٹنگ میں آپ نے بتایا کہ کوئی کچھ سلوبی کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے لیکن یہ جو کانٹوورسیز نے کریئیٹ کی جا رہی ہیں کہ جناب زکا صاحب ناراض ہو کر چلے گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس حوالے سے پنچھا تھا کوئی کانٹوورسی نہیں ہے بلکل غلط ہے کوئی زکا صاحب ناراض نہیں ہوئے بڑے اچھے طریقے سے ایتی اے کے اندر کوچس کے ذاتھ میٹنگ کی پھر کتافی سٹیڈیم آئے وہاں پر بابر آزم بڑے اچھے موڈ کے اندر آئے ہیں جس میں بابر آزم کو بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے ان کا یہ خیال ہے اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بابر آزم کو صرف ٹیسٹیڈیٹ کی انہوں نے آفر کی ہے اور بابر نے کہا جی میں نے تینوں فارمنٹ میں کپتان ہی نہیں کرنی ہے ایسا سکول بھی نہیں ہے بابر آزم نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کرنا ہے تو انہوں نے وہ مشورے کے لیے وہ گئے ہیں بلکل میرے سامنے وہ نکلے ہیں کڑھا فیسٹیڈیم سے اور بیس پچیس منٹ کے بعد ان کا وہ ٹویٹ آ گیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا تھا ان کے ذہن کے حدر تھا کیونکہ یہ باتیں چل رہی تھی اور ان تک یہ بات پہنچی تھی کہ بورڈ کیا چاہتا ہے بلکل تو اس لیے وہ مائنڈ انہوں نے پریپیر کیا تھا بڑا اچھا بابر نے جو سٹیپ ڈاؤن ہونے کا ایک لیٹر لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بابر دیکھیں بابر آزم ایسا انڈیویجل پلیئر کوئی بھی یہ بات رت نہیں کر سکتا کہ وہ بڑا پلیئر نہیں ہے وہ بہت بڑا پلیئر ہے سکا شرف صاحب نے یہ بتایا انٹرویو میں کہ زیٹ ٹی پی ایل میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو ان کو گروم کرنے والے ہی بابر آزم کو زیٹ ٹی پی ایل ڈپارٹمنٹ تھا اس وقت زیٹ ٹی پی ایل میں کھیلتا تھا اور بابر آزم انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ بچہ ہے اور یہ بہت اچھا کرکٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں سارے کہ یہ اپنے انڈیویجل پرفارمنس کے اوپر زیادہ توجہ دے اب آس ساتھ یہی مطالبہ جو ہے یہ عوام کا بھی تھا یہ صرف بورڈ کا ہی نہیں تھا عوام بھی یہی چاہ رہی تھی کہ آپ انہیں ریسٹ دیں کپتانی سے اور انہیں انڈیویجلی پرفارمن کرنے دیں تاکہ وہ کھل کے کھیل سکیں یہی چاہتا ہے کرکٹ بورڈ کہ بابر آزم کی جو انڈیویجل پرفارمنس ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو رہی تھی تاثر ہو رہی تھی تو اس لیے بابر آزم خود سمجھدار پلیئر ہے اور بابر آزم نے بڑا رائٹ ڈسیجن کیا ہے بڑے صحیح وقت کے اوپر بلکل بہترین ہوئے اچھا یہ تو سابق کپتان کی بات آگئی اب جو نئے کپتان آئے ہیں کیونکہ آپ وہاں موجود تھے ان کے بارے میں ذرا حال بتائیے شان مسود کو انہوں نے بلایا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی ان کو بتایا کہ بھئی ہم ہی آپ کو ذمہ دینے لگے ہیں آپ نے یہ ذمہ داریاں اس اس کر کے یہ کرنی ہے یہ ذمہ داریاں اور ساتھ محمد افیز کو مکی آرثر کی جگہ پر جو ٹیم ڈیریکٹر کا عوضہ تھا وہ محمد افیز کے حوالے کیا ہے محمد افیز اب آگے ستیلیکشن کریں گے مشابرت کے ساتھ کہ ٹیم کے ساتھ کوچز یہ چھوٹی سی بات مجھے کلیر کیجے گے کیونکہ میں نے کچھ جگہ پر کچھ ایکسپورٹ کو یہ کہتے بے سنا ہے کہ زکا شرف صاحب کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے استیفہ لیں یا کسی کو پوائنٹ کریں تو پھر یہ سب چینجز جو ہوئے ہیں کیا یہ لیگل ہی ٹھیک نہیں جی لیگل ہی ہے نا کسی کو ہٹایا ہی نہیں ہے نہ کسی کو نوکری سے نکال لیا ہے سب کو صرف شفل کیا ہے ڈیوٹیز چینج کیا ہے ڈیوٹیز چینج کر سکتے ہیں کسی کو آپ نکال لی سکتے ہیں انہوں نے نہ کوچنگ ستاف کو نکالا ہے نہ انہوں نے کسی اور کو نکالا ہے انہوں نے کوچنگ ستاف کو یہ رکھا ہے کہ یہ ہمارے بار پوزیشن ہیں آپ کی تو آپ اب جہاں پر کام کریں گے آپ کی جگہ ان کی جگہ پر محمد حفیظ کو ٹیوڈ ڈیریکٹر رکھتی ہے انہیں اکیڈمی میں لے گا جی جی ان ہاؤس تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاؤس وہ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں کرکٹ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے ہم اپنے لیجنڈز کو آگے لے کر آ رہے ہیں جو تنقید کرنے والا گروپ ہے اگر وہ فیصلہ نہ بھی کرتے تو تنقید کرتے ہیں شاہین کی بات کر لیجئے پھر ہمیں مکمل کرنا ہے شاہین کو جو لے کر آئے ہیں وہ ایگزاوسٹڈ ہیں اور ایشیا کپ میں بھی دکھا افغانستان کی سیریز میں بھی دکھا ورلڈ کپ میں بھی دکھا کہ وہ اپنے آپ کو صرف زبردستی اس لیے چلا رہے ہیں کہ انہیں ٹیم کے لیے کھیلنا ہے ٹیم جو ہے وہ سفر نہ کر پا ہے بہترین بالر ثابت ہوئے وہ لیکن صرف وہی چلے جس کی وجہ سے ہمارا بالنگ اٹیک سہی رہا اب آنے والے پانچ ٹی ٹوئنٹی جو آ رہے ہیں ریسنٹلی اس میں کپتان انہیں بنا دیا گیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں اس وقت ریسٹ کی ضرورت تھی لیکن شاہین آفریتی کی بات تو چلیں اور جگہ پہ شاہین نے تو پھر بھی پر فارم کیا جن لوگوں نے پر فارم نہیں کیا جو انڈیویجیل اپنی پیٹک کرتے رہے امام الحق تھا شاداب تھا جو زبردستی ٹیم کے اندر رہے ہیں ان سے بہتر تو شاہین آپشن تھا اور کیا آپ کے پاس آپشن تھا اور یہ بھی مشاورت کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی کا کیا ہے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی اگریسیو ٹوئنٹی کا جو پتان ہے وہ بھی اگریسیو ہونا چاہیے تو اس لئے شاہین کو اپوائنٹ کیا گیا ہے وہاں پر ونڈی کرکٹ جب آئے گی تو ونڈی کرکٹ کے اپوائنمنٹ کو دیکھا جائے گا میں آپ دونوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑے میرٹ کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں چلنے جی عباس بیڈی اچھی بات ہے صحیح افام و تفہیم کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ میرٹ پر یہ فیصلے ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ کا عباس شبیر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور آپ نے حال احوال دیا ہے اس میٹنگ کا جو کہ پی سی بی میں ہوئی اور جس کے بعد یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں